تیز رفتار بائک سواریوکو نے مجدور کو ماری ٹکر تیز رفتار بائک سواریوکو نے مجدور کو ٹکر ماری ہے خبر کنوٹ سے ہے جہاں یہ پورا سڑک حادثہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قیاد ہوتا ہوا بھی نظر آئے ہے جو پرائم ٹی وی کی ٹیلیویجن سکرین پر لگتا رمائے درشک دیکھ پا رہے ہوں گے گھال مجدور کو اسپتال میں بھرتی بھی کرا دیا گیا ہے گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے تیروہ میڈیکل کالج مجدور کو ریفر کر دیا گیا ہے تو تیز رفتار بائک سواریوکو نے ایک مجدور کو زوردار ٹکر ماری ہے وہی حادثے کے بعد گھائل مجدور کو علاج کے لیے بھرتی کرا دیا گیا ہے جہاں مجدور کی گھائل حالت کو دیکھتے ہوئے اسے ریفر کر دیا گیا ہے گھائل مجدور کو اسپتال میں بھرتی بھی کرا گیا تھا لیکن مجدور کی حالت لگاتار گمبھیر بنی ہوئی تھی جس کے بعد تیروہ میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا ہے تو پورا ہاتھ سا سیس ٹی وی کیمرے میں کیا تو بھی ہو گیا ہے اوناو میں دمپتیس لاکھوں کی لوٹ تو دمپتیس لاکھوں کی گھٹنا اوناو سے سامنے آئی ہے جو آئے کہ دمپتیس لاکھوں کی لوٹ کی گئی ہے سینٹرل بینک سے ایک لاکھ روپے نکال کر گھر جوا رہی تھے دمپتی جن سے لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے بائیک سوار نکاب پوش بدماش پیسے لوٹ کر ہوئے فراد دکہ لگنے اور اس کوٹے گرنے سے دمپتی چوٹیل بھی ہوئے ہیں وہی ان سے لوٹ بھی کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ لوٹ کی گھٹنا سے پولس پر بھی جو سوال ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں اس خبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے سہیوگی چیتن ہمارے ساتھ جڑے ہیں چیتن جس طریقے سے دمپتی سے لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے کتنے کی لوٹ کی گئی اور ابھی تک کیا روپی گرفت میں ہے پولس کے جو گنگا گھاٹ کتوالی ہے اس سے لگ بھٹ ایک کلومیٹر پہلے کا بتایا جا رہا ہے جہاں پہ سنٹرل بینک کے لیے بائک جو اس کوٹی سوار دمپتی نکلے تھے ایک لاکھ روپے قریبا جانا تھا ان کو جمع کرنے کے لیے اس کے بعد ہی یہ بائک سوار نکاب پوز جو ہے آتے ہیں اور چلتی بائک سے بیگ لوٹ کر چلے جاتے ہیں جس میں اس کوٹی پہ دھکا لگا ہے اس میں دمپتی جو ہے چٹہل بھی ہوئے ہیں اور پورا معاملہ یہ جو ہے لوت کا جو ہوا ہے وہ گنگا گھاٹ سے کچھ ہی دوری پہ ہوا ہے اس میں پولس پر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی کچھ گھٹنا ہے سامنے آ چکی ہیں تو کیا ابھی جو آروپی ہے ان کی پہچان ہو پائی ہے کیونکہ سی سی ٹی وی کیاملے میں بھی ظاہر سے بات ہے کہ یہ پوری جو گھٹنا ہے کیاد ہوئی ہوگی تو کیا ابھی تک پولس کو اس معاملے پر کوئی اپ ڈیٹ مل پا رہی ہے چہتر نے جی ابھی لگا تار ہم لوگ کپتان سے بات کرنے کا پریاض کر رہے ہیں لیکن کپتان کی طرف سے ایک ہی بیان آ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی جلدی ان کو گرفتار کیا جائے گا لیکن ابھی تک گرفتاری کے جہاں تک سوال ہے ابھی تک گرفتاری نہیں ہو پائی ہے بلکل دھنے بات چہتر نے اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو رکھنوں میں چناوی تیاریوں میں جھٹی آر ایل ڈی تو رالود بھی چناوی تیاریوں میں جھٹ چکی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ پارٹی نے اپنے بتادکاریوں کی گھوشنہ بھی کر دی ہے لوگ سوا چناو کے متنظر نئی ٹیم کی گھوشنہ کی گئی ہے جس سے دوہزار چوبس کے نکاح چناو کی تو دوہزار چوبس کے چناو ہے اس کی تیاریوں میں آر ایل ڈی کہیں نہ گئے جھٹ گئی ہے نکاح چناو میں ملے نتیجوں کے بعد اب رالود بھی پوری طریقے سے کار کرتا او کے ساتھ ہی سکریے ہوتے ہوئے چناوی موڈ میں نظر آئی ہے جس کے لیے پارٹی نے پتاتکاریوں کی گھوشنہ بھی کر دی ہے لوگ سوا چناو کے متنظر نئی ٹیم کی گھوشنہ کی گئی ہے چناوی تیاریوں میں رالود پوری طریقے سے جھٹ گئی ہے دوہزار چوبس کے لوگ سوا چناو سے پہلے رالود اب پوری طریقے سے سکریے ہو گئی ہے اس خواہ پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے بیویگ ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں بیوید رالود جو ہے وہ دوہزار چوبس کی جو تیاریہ ہے اس میں جھٹ چکا ہے وہی چناو کے متنظر نئی ٹیم کی گھوشنہ کی گئی ہے کن کن کا نام اس نئی ٹیموں میں ہے اور کن کن کو ایک بار پھر سے بھروسہ جتائے گیا ہے چناوی پرچوار کے دوران دیکھیں موسکانجی طریقے سے رالود کی راشتری ادیت جہن چوبری لگاتار اپنی سمرسطہ بیان کے دوران الگ الگ چھتروں میں یوپی کے دوڑ رہے ہیں گجر رہے ہیں وہاں سے جن سپر کا بیان چرا رہے ہیں اور سرکار کی غلط نیتیوں کا بیروت کر رہے ہیں لوگ کو جاگروپ کر رہے ہیں تاکہ لوگ سوا چناو میں بیپچ ایک دمدار بھومی کا میں دکھ بھی سکے اسی سلسلے میں باقیدہ کل دس چھتروں میں باقیدہ چھتری ادیت بنائے گئے ہیں رالود کی دوران جس میں پریاغرات کاسم تنکبیل نگر آوات بندیل خند سرائی چھتر رویل خند کانپور چھتر ہستینہ پور چھتر عبت چھتر سامل ہے ان سپیس دس چھتروں میں باقیدہ چھتری ادیت چنے گئے ہیں جو لوگ سوا چناو کے مندرے دردو ہے ایک جوٹ ہو کے راستی ادیت جہن چودری کہ جو سمسکتہ بیان ہے ان کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو جاہز روپ کریں گے ٹھیک ہے جس حریکے سے نگاچ ناؤں کی نتیجے ہم نے دیکھے کہ جو نگاچ ناؤں کی نتیجے تھے وہ کہیں نہ کہیں رالود کے پکش میں نہیں گئے تھے تو رالود نے اس سے کیا کچھ نیا سبق لیا ہے جس کے بعد اس پورے پلان کو تیار کیا گیا ہے دوہزا چوبس کروڑ کھل کر دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا سامنا ایک ایسی باٹی سے ہے جو چوبیس گورے ساتھ سنگٹھن کی کارکرتہ اس کے کھڑے رہتے ہیں ہمیں تا چناوی موڈ میں رہتے ہیں اور آج بھی بیجی بیجی بڑی بیٹھے کوئی ہے تمام ایسے چیزیں بتائی گئی ہیں جو پردیس سبجیس بیٹھے میں بتائی ہیں کہ کل اسی لوگ سباز کیتوں پر ایجن سفر کبھی آن ہوگا کئی ذرا کی چیزیں ہیں جبھارتی انتہ پاٹی کر رہے ہیں اب ایک جوٹ ہونے کی تیاری کر رہا ہے ایک منت پر سبیس ایک جوٹ ہونے کیلئے تیاری کر رہا ہے لیکن سب سے بڑا مطا یہ ہے کہ بیٹھے کو ایک جوٹ کرے گا کون لگتار بلکل وہے کیونکہ یہ بڑا سوال لگتار بنا ہوا ہے کہ آخر بیپکش کو ایک جوٹ کرے گا کون اور آخر بیپکش کا پی ایم پد کا دعوے دار کون ہوگا یہ سوال بڑا ہے دھنے واد اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کچھ نگر میں گینگسٹر چندربان یادف کی ڈھائی کروڑ کی سمپتری کو ضبط کیا گیا ہے ڈی ایم کی آدیش پر پولس نے یہ کاروائے کی ہے جہاں گینگسٹر ایکٹ کے اپرادی کی سمپتری کو ضبط کیا گیا ہے مکان اور زمین کو پرشاسن نے کیا ضبط اور تقریباً ڈھائی کروڑ کی قیمت آکی گئی ہے پشوتسکری سہیت کئی ماملے چندربان یادف پر درج ہیں تو گینگسٹر چندربان یادف کی ڈھائی کروڑ کی سمپتری ضبط کی گئی ہے یہ پورا ماملہ کچھ نگر کا ہے جہاں ڈی ایم کی آدیش پر پولس نے یہ کاروائی کی ہے جہاں ڈھائی کروڑ کی سمپتری کو ضبط کیا گیا ہے مکان اور زمین کو پرشاسن نے کیا ضبط